اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میزبان نمرہ سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈیسک ناظرین اس وقت میں اسلام وعد میں موجود ہوں اور آپ میرے اردگرد دے سکتے ہیں کہ دہاری دار مزدور موجود ہے جن کے پاس دو دو مہینے ہوگے کام نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم صبح آتے ہیں اور شام تک یہیں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ہمیں مزدوری نہیں مل رہی خان صاحب سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں مہنگائی کو کم کیا جائے ہماری مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں دن با دن رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھے نہیں پوستبل ہوتا ہے کہ یہاں پہ بندہ بیٹھا رہے اور مزدوری کا انتظار کرے تو ان کی خان صاحب سے مطالبات ہے میں ان سے بات کرتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کی کیا مطالبات ہے کس طرح گزر بسر کر رہے ہیں مہنگائی کے اس دور میں یہ اپنے بال بچوں کا اور اپنا گزارہ کس طرح کریں آئیے میرے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں با جی مزدوری ملے گا تو پھر آگے سے چیزیں لیں گے میں نے ام اسلامیہ کیا ہے مجھے کوئی پروموٹ نہیں کر رہا ہے وہاں پر بہت غربہ تھے ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ خان صاحب کے حکومت کے لیے تو ہم نے درختوں بھی درگنے گزارے ہوئے تھے کتنے دن ہوگے مزدوری وغیرہ نہیں ملی مہینہ ہوگی تو روز آتے ہیں یہاں پر جی کتنے دیر تک بیٹھتے ہیں شام تک تو شام تک کوئی نہیں مزدوری ملتی کوئی مزدوری کیا کہنا چاہتے حکومت سے گورنمنٹ سے بس تو ہمارے غریب آدمی مزدوروں کے لیے کوئی ریلیف پیکج کرے ریلیف پیکج کا اعلان ہو ہے نا جو خان نے اعلان کی ہے کہ یوٹلٹی سٹورز میں آپ کو کم قیمت پر چیزیں ملیں گے تو آپ گئے نہیں ہیں وہاں پتہ نہیں کیا آپ نے با جی مزدوری ملے گا تو پھر آگے سے چیزیں لیں گے جب مزدوری نہیں یہ تین مہینے ہو گئے یہ سب لوگ گروزگار بیٹھے ہیں میں نے ایم اسلامیات کیا ہے ایم اسلامیات کیا ہے اور یہاں پہ آپ مزدوری کرتے ہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں مزدوری جی تقریباً آٹھ سال سے کرتے ہیں مجھے کوئی پیسلیٹی پروموٹ نہیں کر رہا ہے وہاں پر بہت غربہ تھے میں وزیراعظم امران خان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جل ہمارا پیغام سنیں ان کے کان تک پہنچیں ہمارا بہت لمبی پیملی ہے میں تین بیٹے ہیں میں اس پر اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں کی اچھی تعلیم حاصل کریں مزدوری مل رہی ہے مزدوری نہیں مل رہی بلکل نہیں مل رہی تقریباً دی ڈائی مہینے ہو گیا روز آ کے بیٹھتے ہیں روز آ کے بیٹھتے ہیں شام تک اب تو رمضان ہے تو کیا روٹین ہے آپ کی کس طرح نکلتے ہیں جو بھی ہے کوئی مل جاتے کبھی نہیں ملتی صبح سہری کے وقت نکلتے ہیں صبح سہری تو ہی اساتھ بچے نکلتے ہیں اور جو میں یاد تو وہی دن آج میرے کو وہی دن یاد آ رہا ہے کہ میں نے درختوں پر درنے گزارے ہوئے ہیں خان صاحب کے لیے مگر آج یہ سب ہمارے بھائی ہیں غریب لوگ ہیں ان کے دن کو ایک ایک پاو خون سکتا ہے کس کے لیے سکتا ہے ہر ایک کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں تو ہم یہاں چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی چاول لے کے آتے ہیں اس بھی گزارہ کر لیتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں اگر میرا ڈیڈ مہینہ کام ہے کام نہیں ہے اور سات دن ہے سات دن میں میں بچوں کو کھلاؤں گا یا اپنا ٹیم پاس کروں گا ہمیں یہ مطالبہ ہے کہ یہ مہنگائی ختم کر دیں ایک کلو چینی کیلئے اور تا کر کے دس گھنٹے انتظار کرنا پڑ دیں تو ایک چینی کیلو نہ ملے تو کیا بیٹھے مرتا نہیں کوئی رزق رزق علائی دیتے والا ہی دینے والا ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہم بولتے ہیں ان لوگ کو کچھ دینا چاہے جو لوگ کے پتے غریب لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں آ جاتے ہیں اس کو کم از کم پان پان سو آزازہ روپے اگر داکات خرار دے دیتے ہیں تو ان لوگ ادھر نہیں بیٹھاتے تھے سیدھا کمرے میں چلے لیکن ان لوگ کو کچھ ملتے ہیں یہ صرف کانے کیلو اگر کس نے کوئی شاہل دے دیا تو کائے گا نہیں تو ایسا بکس ہوئی رہتے ہیں سنی آپ نے یہاں پہ ان لوگوں کی بات ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ تو دے دی لیکن اب خان صاحب کا فرض بنتا ہے کہ ہمارا خیال کریں ہم یہاں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں مزدوری نہیں مل رہی یہ لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں گھر والے بھوکے بیٹھیں گے خود یہاں پہ انتظار میں بیٹھیں گے کہ کوئی آئے گا مزدوری دے گا کچھ کما ہاں کے گھر لے کے جائیں گے اپنے اور گھر والوں کا پیٹ پالیں گے نازین اس کے ذات ہی اپنی مزمان عمرہ سجاد کو دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے رپورٹرز ڈیسک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ